بلہ اللہ وحمن وحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے مضمون اردو برائیٹمہ ششم سبق نمبر نو انوان ہم ایک ہیں صفحہ نمبر تئیس چوبیس پچیس چھپیس اور ستائیس اس سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے اتحاد کے معنی اور مفہوم سے اگاہی حاصل کرنا قومی یکجہتی کی اہمیت سے اگاہی حاصل کرنا اور یہ جاننا کے قومی عظمت کا راز اتحاد اور یکجہتی میں ہے اس سبق میں ہم کیا کیا سیکھیں گے نظم کا تعرف بلنخوانی مشکل الفاظ کے معنی نظم کی آسان تشریح مشکی سوالات کا حل مصر مکمل کریں دروس جواب کی نشان دے ہی مترادف الفاظ متضاد الفاظ اعراب لگانا کالم ملانا ٹیپ کا مصرا قومی نظم کسے کہتے ہیں جملے بنانا اسماں کی تذکیر و تانیس سب سے پہلے ہم نظم کے تعرف کی طرف آتے ہیں اس نظم میں شاعر وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پرچن کے سائے تلے ہم ایک ہیں کیونکہ ہم لوگ ایک اللہ اور ایک رسول کے ماننے والے ہیں ہمارا نظریہ ایک ہے جس کی وجہ سے یہ ملک پاکستان ہم نے حاصل کیا اس میں رہنے والے کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں سن، پنجاب، بلوچستان سرہاد، خیبر، پختونخوا لیکن اگر پاکستان کی عزت پر ذرا سا حرف آ جائے یا پاکستان کو کسی بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو سب آپس میں متحد اور یکجہ ہو جاتے ہیں کسی بھی قوم کی ترقی کا انحصار آپس کے اتحاد اور یکجہتی پر ہے ہماری خوشیاں اور ہمارے غم ایک ہیں نظم ہم ایک ہیں کے شاعر کا نام ہے قلیم عثمانی سب سے پہلے ہم نظم کی بلندخوانی کریں گے صفحہ نمبر تئیس اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک چمن کے پھول ہیں سارے ایک گگن کے تارے ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریوں کے تھارے جدا جدا ہیں لہریں سرگرم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر ایک منزل کے راہی اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی بند مٹھی کی صورت باہم ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سہنجی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں قلیم عثمانی شائر کا نام اب ہم نظم ہم ایک ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی جال لیتے ہیں آپ سب کے ہاتھ میں پینسل موجود ہو مشکل الفاظ کے معنی اپنے کتابوں پر لکھ لیں تلے نیچے چمن باغ راہی مسافر سانجی مشترکہ جانباز جان پر کھیل جانے والا دھارا دریا کے وست میں پانی کا بہو بہو یہ تو تھے نظم ہم ایک ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی اب ہم آتے ہیں نظم ہم ایک ہے کی تشریح کی طرف آسان تشریح اس کی کی گئی ہے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے ہم سب اکٹھے ہیں اور ہم میں کوئی اختلاف اور جھگڑا نہیں ہے ہماری خوشیاں اور غم ہم مشترک ہیں ہم سب ایک ہیں ایک چمن کے پھول ہیں سارے ایک گگن کے تارے ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے تارے ہماری مثال باگ کے پھول جیسی ہے ہم ایک ہیں اور ایک آسمان کے ستارے ہیں ہم میں کوئی فرق نہیں سب دریاؤں کا بہو ایک طرف ایک سمندر کی طرف رہتا ہے جدا جدا ہیں لہرے سرگم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سب دریاؤں کا بہو ایک طرف ایک سمندر کی طرف رہتا ہے اور تمام دریاؤں اس میں جا کر گرتے ہیں اگرچہ ان کی لہریں الگ ہیں مگر ان کا مرکز ایک ہے اسی طرح ہم سب بھی ایک ہیں ایک ہی کشتی کے ہم مسافر ایک منزل کے راہی اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری اپنی شاہ ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری اپنے وطن کے پھول اور شبنم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس جھنڈے کے سائے تلے ہم سب اکھٹے اور متحد ہیں ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور ایک ہی منزل کی طرف سفر کر رہے ہیں ہمارا نظریہ ایک ہے ہم ایک اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں جس طرح یہاں بند مٹھی کی مثال دی گئی ہے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں اکیلے کچھ نہیں کر سکتی جب ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے تو وہ سب کو وہ ایک مٹھی کے مانت ہو جاتی ہیں اسی طرح پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا تعلق مختلف صوبوں سے ہے لیکن جب وہ بہاں متحد اور یکجہ ہو جاتے ہیں تو سب کو دگنی کا ناش نچا دیتے ہیں اسی طرح پاکستان میں رہنے والے مختلف صوبوں کے لوگ بھی آپس میں متحد اور یکجہ ہیں ہمارے بہادر سپاہی اپنے وطن کی شان اور شوکت پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں ہم ایک بند مٹھی کی مانت اکھٹھے اور یکجہ ہیں یہ تو تھی نظم کی آسان تشریح اب ہم آتے ہیں مشکی سوالات کے حل کی طرف سوالات کے مختصر جواب دیں علیف شائد نے کون سے دو چیزوں کو سانجا قرار دیا ہے تو وہ کون سے دو چیزیں ہیں جس کو شائد نظر میں سانجا قرار دیا ہے خوشی اور غام بے بند مٹھی سے شائد کی کیا مراد ہے بند مٹھی سے شائد کی مراد اتحاد اور اتفاق ہے جین پاک وطن کی عزت عزت کتنی پیاری ہے پاک وطن کی عزت ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے سوال نمبر دو ہے مناسب الفاظ لگا کر مصر مکمل کریں علیف اپنی ہاں پہ مٹنے والے ہم خالی جگہ سپاہی بے اس خالی جگہ کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں جین خالی جگہ کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری دال بند مٹھی کی صورت ہے مرد خالی جگہ ایک ہیں ہم ایک ہیں ہے خالی جگہ اپنی خوشیوں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں پیارے طلبہ یہاں پر آپ نے نظم کی بلندخوانی کرنی ہے اور نظم کی بلندخوانی کے بعد مناسب الفاظ کی مدد سے آپ نے مصر مکمل کرنی ہے سوال نمبر تین کچھ اس طرح ہے نظم ہم کو سامنے رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں علیو ہم کس کے سائے تلے ایک ہیں آسمان بادر اسلام پرچم بے ہم سب کس کے مسافر ہیں ایک ہی ٹرین کے ایک ہی کشتی کے ایک ہی بس کے ایک ہی جہاز کے جین جانباز سپاہی کس پر مٹنے والے ہیں اپنی آن پر اپنے پرچم پر اپنے وطن پر اپنی عزت پر دال کس کی عزت ہمیں جان سے پیاری ہے پرچم کی دین کی وطن کی یا اپنی ہے پھول اور شبنم کس جگہ ایک ہیں چمن میں باغ میں وطن میں یا پاکستان میں پیارے تلپا یہاں پر ہر سوال کے آپ کو چار ممکنہ جوابات دیئے گئے ہیں جن میں سے ایک جواب درست ہے درست جواب کے ٹک سے نشاندے ہی کریں سوال نمبر چار ایک ہی کشتی کے ہم مسافر ایک منزل کے راہی اپنی آن پر مٹنے والے ہم جانباز سپاہی اس شہر میں ایک ہی کشتی کے مسافر ایک منزل کے راہی اور جانباز سپاہی سے کیا مراد ہے اہل پاکستان مراد ہے کہ پاکستان کے رہنے والے آپس میں بہاں متحد ہیں ہمارا نظریہ ایک ہے اور ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وطن کی خاطر ہمارے جانباز سپاہی جان دینے سے ترے نہیں کریں گے سوال نمبر پانچ درجزیل الفاظ کے مترادف لکھیں مترادف کیا ہے کسی بھی لفظ کا ہمانی لفظ مترادف کہلاتا ہے جیسے بھونت کا کترہ ہم کترہ بھی کہہ سکتے ہیں اور بھونت بھی کہہ سکتے ہیں فلک آسمان یہاں پر آپ کو چند الفاظ یہ ہیں جن کے آپ نے مترادف لکھنے ہیں الفاظ کچھ اس طرح ہیں پچم سانجی چمن گگن رائی جانباز آن پچم جھنڈا سانجی مشترک یا مشترکہ چمن باغ گگن آسمان راہی مسافر جانباز جان قربان کرنے والا اور آن عزت سوال نمبر چھے درجزیل الفاظ کے متعزاد لکھیں اس سے پہلے ہم پیچھے تمام نصبات میں متعزاد الفاظ کے مطالب پڑھ چکے ہیں متعزاد الفاظ کیا ہے جی ہاں کسی بھی لفظ کا الٹ کسی بھی لفظ کا الٹ یا مخالف لفظ متعزاد کہلاتا ہے یہاں پر آپ کو چند الفاظ دیئے گئے ہیں جن کے آپ نے متعزاد لکھنے ہے خوشی غم پھول کانٹے پاک ناپاک عزت زلت تلے نیچے سایا دھوپ تلے تلے کا اوپر ہے تلے کا معنی جو ہے وہ نیچے ہے سوال نمبر ساتھ درجزیل الفاظ کا تلفز اعراب سے واضح کریں تلفز کے مطالب بھی آپ پچھلے اسواق میں پڑھ چکے ہیں زیر زبر پیش جذب اور تشدید لگا کر ہم الفاظ کا تلفز واضح کرتے ہیں جانباز عزت منزل سپاہی چمن سوال نمبر آٹھ ہے کالم علیف اور کالم بے کے مطالقہ الفاظ کو آپس میں ملائیں کالم علیف پرچم سانجھی چمن منزل سمندر کالم بے پھول مسافر جھنڈا دریا مشترکہ سفہ نمبر چھبیس پر آجائیں سوال نمبر چھے ہے ایسا مصرہ جو نظم کے ہر بند کے آخر پر دھورایا جائے اسے ٹیپ کا مصرہ کہتے ہیں اس نظم میں کون سا مصرہ ٹیپ کا مصرہ ہے وہ مصرہ جو نظم کے ہر بند کے آخر میں بار بار دھورایا جاتا ہے اسے ہم ٹیپ کا مصرہ کہتے ہیں اور اس نظم میں ٹیپ کا مصرہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایسی نظم جس میں ملک و قوم کے ساتھ محبت کا اظہار ہو اسے ہم قومی نظم کہتے ہیں جیسے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ایک قومی نظم ہے اس کے علاوہ آپ نے اور بھی بہت سی قومی نظمیں پڑھی ہیں اس نظم میں پاکستان قوم کے ساب حلالی پرچم کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے اس کے سائے میں قومی اتحاد اور اتفاق کا جذبہ ابھارا گیا ہے پیارے طلبان آپ نے اس سوال میں قومی پرچم کی عظمت کے موضوع پر دس سطریں تحریر کرنی ہے قومی پرچم کی عظمت کے مطالق آپ نے دس جملے لکھنے ہیں سوال نمبر یارہ کچھ اس طرح ہے درجزیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں جملہ مکمل واضح ہو اور درست عملہ کا استعمال کیا گیا ہو الفاظ کچھ اس طرح ہے دھارے چمن شبنم آن پیارے طلبان ان نفاظ کے معنی سبق کے شروع میں آپ کو بتا جئے گئے ہیں آپ نے ان نفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے صفحہ نمبر 26 پر ہمیں دیا گیا ہے اسما کی تذکیر و تانیس تذکیر و تانیس کے مطالق آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھتے آئے ہیں سب سے پہلے اسم کیا ہے کسی شخص جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے جنس کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں مذکر اور مونس اسی طرح ہم نے تعداد کے لحاظ سے بھی اسم کے اقسام پڑھیں تھیں اور وہ کونسی تھی باہد اور جمع اس لئے جملہ بناتے وقت اس بات کا خیار رکھنا ضروری ہے کہ جو اسم مذکر ہوں ان کا ان کے ساتھ فیل بھی مذکر ہوگا جو اسم مونس ہو ان کا فیل بھی مونس ہوگا یہاں پر آپ کو دو مثالیں دی گئیں ہیں علیف میں نے اخبار پڑھا بے ہم نے روٹی کھائی یہاں پر اخبار لفظ مذکر ہے تو پڑھا بھی فیل جو ہوگا وہ بھی مذکر استعمال ہوگا اور روٹی مونس ہے تو اس کا فیل بھی مونس ہی ہوگا کھائی بھی مونس ہی ہوگا اگر آپ یہاں پر لکھ دیں اخبار پڑھی یا روٹی کھایا تو غلط ہے قائدے کی روح سے پیالے طلبہ یہاں پر آپ کو چند جملے دیئے گئے ہیں آپ نے ان جملوں کو درست کر کے لکھنا ہے علیف یہ کس کی کلم ہے بے اسلم نے نئی کمیز پہنی جین ہم نے ہاکی کھیلا دال یہ میز کس نے بنایا پیارے طلبہ یہاں پر آپ کو چاٹ جملے دیئے گئے ہیں جن کو آپ نے تذکیر و تانیز کے لحاظ سے درست کر کے لکھنا ہے امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا گھر کا کام ہے آپ کا نظم کی بلند خوانی آپ نے کرنی ہے مشکل الفاظ کے معنی آپ نے اپنی کوپیوں پر حل کرنے ہیں سوال نمبر ایک چار دس اور گیارہ آپ نے اپنی کوپی پر حل کرنا ہے اور باقی سوالات آپ نے کتاب پر حل کرنے ہیں پیارے طلبہ پرہایا یا سبق ساتھ ساتھ یاد کریں اس کی مشک کریں تاکہ امتحانات میں آپ کو کوئی دکھت درپیش نہ ہو شکریہ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ